بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سبسکرائب بھی کریں تو ریسی پی کو شروع کرتی ہوں جس کے لیے میں نے ہنڈرڈ گرام میں نے بٹر لیا ہے اس کے اندر پچاس گرام میں نے چینی ڈالنی ہے وان انڈ ہاف انڈا میں نے ڈالنا ہے اس کی زردی میں رکھنوں کی بعد میں کام آ جائے گی بسکٹ کے اوپر لگانے کے لیے اس کے اندر ونیلا شگر کا ایک چمچ جائے گا تھوڑا سا نمک دس کرام بیکنگ سوڈا جائے گا وانیلا ایسنس کے میں نے اس کے اندر 3 ڈروپس بھی ڈالنے ہیں ابھی میں ڈال رہی ہوں بس تھوڑا ہی ڈالنا کیونکہ میں نے وانیلا شگر بھی ڈال لی ہے دو کب میرے پاس آر پر پر فلاور کے تھے اس کے اندر پانچ چمچ سوجی کے میں نے ڈال لے تھے اور اسی کے اندر آٹا گھننا اس کے اندر پانی مگر زورت نہیں ہے اگر مجھے محسوس ہوگا کہ میرا آٹا تھوڑا پتلا ہے تو میں اس کے اندر تھوڑا اور آٹا ڈال لوں گی یہ بلکل آٹا پر فیکٹ ہے اس کے اندر میں نے اوئل ڈالا ہے صرف ایک مٹھی آٹے کی میں نے اور ڈال لی ہے بس اتنا اسی کے ساتھ سارا آٹا ریڈی ہو گیا تھا آٹے کو نکال کے میں اسے فریزر کے اندر رکھ دوں گی پندرہ منٹ کے لیے یہ نٹس تھے میرے پاس جتنے بھی نٹس تھے وہ میں نے لیے ہیں ساتھ میں نے وہ اوٹس کا بھی دو ٹیبل سپون ڈال لیا ہے بادام ہے کاجو ہے پستہ پستہ یعنی جو کچھ بھی تھا نا میں نے سارا کچھ کاٹ لیا اس طرح بری چھوڑی کی مدد سے اور پندرہ منٹ ہو چکے تھے میں نے آٹا بھی نکال لیا ہے ابھی میں جتنے سائز کی میں نے کوکیز بنانی ہے اگر آپ نے جون سا بھی سائز بنان اپنے صاحب سے تیار کر لیں مجھے جتنے سائز کی کوکیز چاہیے تھی میں نے بنا کے تو ٹرے کے اندر رکھ لیا ہے ابھی یہ دس منٹ کے لیے میں ایک سو اسی ڈگری پر اسے رکھوں گی تو دس منٹ کے بعد یہ کوکیز دوبارہ میں نے نکال لیا ہے یہ نٹس میں نے کون سی رپ اس کے اندر 3 ٹی بل سپون گیا ہے یہ سارا گرم کر کے میں نے رکھا وہاں تھنڈا ہو چکا ہے ابھی میں انڈے کی زردی لگاؤں گی براش کی مدد سے بسکٹ کے اوپر اور وہ نٹس اوپر لگا کے اسے پندرہ سے اٹھارہ منٹ کے لیے میں نے ایک سو اسی ڈگری پر دوبارہ اوون کے اندر جائیں گے بسکٹ بعد میں ریڈی ہو جائیں گے تو انہیں میں نے 30 منٹ یا ایک گھنٹے کے لیے پنکھے کے آگے رکھ دینا ہے کیونکہ یہ نکالنے سے اس کے نٹس وغیرہ اتر جائیں گے اگر ہم پنکھے کے آگے نہیں رکھیں گے تو یہ اتر جاتے ہیں پنکھے کے آگے رکھنے سے یہ اس کے اوپر سے اتریں گے نہیں تو ویڈیو تو بان چکی ہے پھر میں ابھی میں آپ کو ایک بسکٹ نکال کے دکھاتی ہیں اس کا بلکل نٹس وغیرہ کچھ نہیں اترتا اور یہ بہت ایزی سی ریسیپی ہے ساتھ میں نے کوکو نٹ کے اندر بھی نٹس ڈالیں وہ علیدہ کوکیز پڑھی ہیں دو کپ میدے کے اندر یعنی ڈائی کا پیاب لگا لیں پانچ چمچ سوجی کے بھی گئے تھے تو اتنی ساری کوکیز تیار ہوگی میرا ٹیفن بھر گیا تھا ابھی یہ میں ایک مہینے تھا کہ یہ کوکیز چائے کے ساتھ ایک یا صرف دو پیس ہی کھا لوں نہ پیٹ بھر جاتا ہے آپ کو چار بجے چائے کے ساتھ دل کرے تو آپ یہ کوکیز کھا سکتی ہیں ایک تو یہ گھر کی بنی ہوئی ہیں بڑھر بھی بہت زیادہ نہیں ہیں بہت ہی اچھی کوکیز تیار ہوئی ہیں جی اللہ حافظ